جانا شکر پڑھے ہم پورے ایسے بدل کے ساتھ دیکھتے گا اس کو اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آپ اس کے ریزرٹ کو دبل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو تائم کتنا دینا سب سے پہلے بلیچ کے ساتھ پاؤڈر ہے اس کو کھول لیچی اور آپ نے تقریباً آدھا ٹی سپون جا ہے وہ پاؤڈر میں ڈالنا ہے یہ آپ کے چہرے کے لیے بلیچ بنا رہا ہے اور علاقہ چہرے کے لیے آپ نے یہ لائٹ بھی استعمال کرنا ہے تو تیسری سے اتنے پاؤڈر سے ریزرٹ میں آپ کو ہاتھوں پر لکھاؤں گی تو جب آپ اسے اپنے ہاتھ میں پاؤ پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ نے پورا پیکش آمی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا دو تی سپون کی پاؤڈر میں میں دوڑ کے ملاؤں گی دوڑ تھنڈا ہونے کی وجہ سے دوڑ کی بالائی گرین بیس کے اندر لیے تو پور مسئلہ نہیں ہے اس کے چنگری جل جو ہے وہ بلیچ کے بعد بہت بہت برائی ہو جاتی ہے ان کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور ان کی سکین ڈرائی ہو گا دونوں چیزوں کو اسے پر اچھا نکس کرنا ہے جب تک میں نیکس کرتی ہوں تمہاں دوستو چرک پسٹ کرتی چلو اپنے چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ یہاں پہ اپلائی کرنے والی انسٹر ایٹ ریزرٹ والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور بیل آئیکن کو تکانا مات بھول لے گا اور پرانے دوستو چرک پسٹ ہے کہ وہ بھی بیل آئیکن کو چیک کر لیں اگر بیل آئیکن آپ نے پیس نہیں دیا تو آپ کو ویڈیو کا نوٹکٹیشن جو آپ نہیں ملے گا اسی لئے آپ اپنے تو سبھی کر لیجئے بہت اچھی طرح سے مکس کے لینے ہیں تاکہ یہ جو پاؤڈر ہے وہ اس کے طرح اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹیک ہو گیا اب اس کو ہم نے گلیچ کرین شامل کرنی ہے آپ اگر ایسے اپنے ہاتھوں پہ پاؤ پہ اپلائے کریں تو آپ بیلیچ کرین کے ساشے میں جو پورا مدد پاؤ گر آتا ہے وہ سارا ایٹ کے لیجئے ہاتھ و پاؤ کے دو باؤں کے لیے لیکن چہرے کے لیے ہم نے لائٹ پاؤڈر لینا آتا ہے چہرے پر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے 14 سے 15 منٹ اور اگر آپ اس کے نامل ہے کہ وہ زیادہ جلن نہیں ہو رہی تو آپ تو ہے وہ 20 منٹ اسے بیلیچ کو چہرے پر دے سکتے ہیں ایتو آپ اس سے 12 سے 15 منٹ پاس واش کریں تمام کیلوں کو چھترہ سے مکس کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ پھول ہے کی نہیں وہ یہ بہت پیاری کریم کی کام میں آجاہ گے جس کو اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے اور بہت مندچھاندار یہ بیلیچ ہے کہ اس میں ہم نے دون چھامل کیا ہے جو وائٹننگ کے لیے بہت زبردستی انگریجنٹ ہے آپ سب بھی جانتے ہوں گے بلکہ میں اس سے زیادہ جانتے ہیں اب دیکھنے کے کریم آپ کی پیلکل کیار ہو گیا اب ہمیں اس سے اپلائے کریں اپنے چھہرے پہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اسے چھہرے پر اپلائے کر رہے ہیں تو 12-15 منٹ دیکھیں انکس اگر آپ اس کے نومل ہے آپ ٹائم دے سکتی ہیں تو ٹینشن نہیں ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ بیسمنٹ لگا رہنے دیں میں کیونکہ یہاں پہ اپنے ہاتھ پر اپلائے کرنے کے دکھا رہی ہوں اور میں نے پاؤڈر بھی لائٹ رکھا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو اچھا طرح سے اپلائے کر لینے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے سینڈر میں اور اینڈر میں کیا کرنا ہے کو آپ کو آگے چل کے بتا چاہیے ویڈیوز پساند آئے تو پلیز لائک سوڑ ویڈیو کریں گے تو بلکل پلیے اس کے لیے آپ کو کوئی اسپنسل نہیں آتے تو ہماری مرحل سکتا ہے ٹیک ہو گیا اس کو بھی چھوڑ دیں ٹیک ہو گیا اس کو بھی چھوڑ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سے ٹرائے ہوگی تو میں نے اس کو بھی چھوڑ کرنا ہے تمہارا سے لیکن اس کا سارا اثر سے ہماری سینڈ کے سر آ جائے اور یہ ضروری ہے اچھا طرح سے اس کو بھی چھوڑ کر لیجئے اس پار آپ نے نئی پیچ آس کے اوپر اپلائی نہیں کرنے اچھا طرح سے بیٹ کے لینے کے بعد آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اگر چھوڑ دے پار ہے تو بارہ سو پندرہ منٹ کے ہاتھ ٹی سپنٹ اور اگر آپ نے بھی ہاتھوں اپلائی کیا ہے تو آپ نے اس کو ٹی سپنٹ لازم دے اس سے ٹفہ بھی یہ کافی ہاتھ تک ڈائے ہو چکے اور میرے پورے ٹی سپنٹ ہوگے اس بیچ کو اپلائی کرتے ہوئے اپلائی کیے ہوئے تو آپ اس کو اس طرح سے ریموو کرے تو یہ مشکل ہے اب ہم اس کو پر تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے کھانے والا آٹا گندن گاتو بھو اس کے ساتھ آپ اس کو مساج کرنا ہے تاکہ تمام بیچکرم اچھی طرح سے اس کے اوپر سا ریموو ہو جائے یہ سٹیپ بھی لازمیت تھوڑا سا آٹا ہاتھ کے اوپر یہ چہرے کر ڈالیے اور اس کے لئے یہ سپلکل ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ رڑڑنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ اس بیچکرم کو ریموو کر دیجئے اس سے چپنی ڈسٹ مٹی ڈرڈ سیلز جو ہیں وہ آسانے کے ساتھ اپر جائیں گے کیونکہ بیچکرم کو تمہا لائم ہو کے آپ نے واش کرتے ہو کہ دیکھاؤ گا دنوں لبتا ہے کہ ہاتھ کے چہرے کے اوپر سے یہ ریموو نہیں ہوئی تو یہ بیسٹ ہوئے ہے اس سے یہ ہوگا کہ وائننگ آپ کو بہت زبر دست آگی اچھے طرح سا ریموو کر لیا ہے آپ نے اس کو واش کر کے آتوا آپ کو پہلے دیلے ہاتھوں پر ریزرٹ دکھائیں گے میں آپ کے سامنے اس کو واش نہیں کیا بہت میں نے اپنے ریٹھ ہینڈ آپ کو دکھا دیا ہے اور آپ پہلے اس کا ترک دیجھ گئے اس کے بعد میں اس کو آرٹ رائزر کے بھی آپ کو ریزرٹ دکھائیں گے کیونکہ سرمائش تو ایک آت سرمائش کو اتنا زیادہ لیکن آپ ساتھی مینے لکھتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آتوں کے آتوں کے اس کے ساتھ گولڑن ہوچکے آپ کو ہاتھوں کے fingers پر ہاتھوں پر ریزرٹ باز ہے آپ کو نظر آکھ آپ پہلے ہانڈ ڈائے ہو چکے ہیں آپ میرے کچھ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں یہ آج ایک گھنٹے باز میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ کا پہلے آپ پورے ہاتھ کو پھول سے دیکھیں پھنگرز کو بھی دیکھیں اور یہ لیکن ہے کہ میرا پہلکل ساپٹ ہے کوئی ڈرائی نیس نہیں ہے کوئی نشان نہیں ہے اور دولوں ہاتھ کو پہلک پھول سے ہے ڈرٹا کو پر نظر آ جاؤ گا اس سکرم کو ہفتے بعد یا دس دن بعد دوھرا لیا کریں اگر آپ کی ماشاءاللہ سکرم مامر ہے کسی قسم کی کوئی تینشن نہیں ہے تو آپ اس سے چھ یا سات دن کے بعد دوھرا سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا؟ لیکن آپ اپنے ہاتھوں پھول کی سپائی کے لیے اور اسے ہفتے بعد لازم دوھرا لیا کریں بوائز اس کو اس بھی اپلائی نہیں کرسکتے کیونکہ اس سپال کر دن ہو جائیں گے لہذا بوائز اس کو استعمال مت کریں تو آپ باتیں بہت ساری ہوگی کرتے ہیں اپنے آج کے لیسے دن اس میں ہم آپ لوگو یہ کہنا چاہیں گے کہ گناہ زہر کی مانے گا جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان ہے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی